الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلن وعد اللہ الحسنہ صدق اللہ العظیم بزرگان محترم اس جانب لب چیختی ہوئی اور کراہتی ہوئی دنیا انسانیت پہ خدا کا سب سے بڑا احسان اور کرم یہ تھا کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست فرمائی بیست محمدی سے پوری دنیا جہالت دنیا انسانیت کے رت بدل گئی لوگوں کے دل زندہ ہو گئے انسانوں کے مزاج بدل گئے دلوں میں خدا کی محبت کا شعلہ بھرک اٹھا خدا تلبی کا ذوق پروان چڑھا انسانوں کو خدا کو پانے کی خدا تک رسائی کی ایک نئی دھن لگ گئی اور جس طرح برسات کے موسم میں سوکھی ہوئی ٹہنیوں اور پتیوں میں شادابی اور ہریالی پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح مردہ انسانوں میں نئی حرارت نئی جان نئی تازگی اور لوگوں کے دماغوں میں نیا جذبہ لوگوں کے سرو میں نیا سودہ سما گیا اور انسانیت جو صدیوں سے میٹھی نین کا مزہ لے رہی تھی صدیوں کی نین سوتے سوتے انسانیت اچانک جاغ اٹھی یہ عظیم کارنامہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست ہی کا کارنامہ ہے اللہ نے آخری نبی کے لیے پوری دنیا کے انسان و جنات میں سب سے پاک صاف اور قابل اور صالح قلب قلب محمد کو پایا نبوت کے لیے رسالت کے لیے وحی کے لیے اللہ نے پوری دنیا میں سے قلب محمد کو چنا اور اس پہ وحی نازل فرمائی پھر اس وحی کی تلقی اس وحی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے چند لوگوں کا انتخاب فرمایا اللہ ما قرتبی رحمہ اللہ سورہ الفتح کی تفسیر کے زائل میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اِخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي أَصْحَابِي اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے خاتم النبی جین کی حیثیت سے مجھے چنا وَاخْتَارَلِي أَصْحَابِي اور پھر میرے پیغامات میرے وحی میری تعلیمات میری ہدایات کو محفوظ کرنے اور اسے پھر قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے میرے رفقہِ کار اور میرے صحابہ کو چنا مسندِ بزار میں ایک ججید اور امدہ سنت کے ساتھ حضرتِ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ اِخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَ النَّبِجِينَ وَالْمُرْسَلِينَ اللہ تعالی نے نبیوں اور رسولوں کے بعد پورے انسان اور جنات میں سب سے افضل لوگ میرے صحابہ ہیں اللہ نے افضل نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ کا انتخاب میرے صحابہ کی ہے اس سے فرمائے رہے ہیں ناظرینِ کرام نبوت اور رسالت کا انتخاب یقیناً اللہ کی طرف سے ہے لیکن سحابیت کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہے دونوں اللہ کا انتخاب ہے دونوں اللہ کا عطیہ ہے دونوں اللہ کی عطا ہے جس طرح نبوت اور رسالت اللہ کی عطا ہے اسی طرح اس نبی کے لیے نصرت کے لیے نبی کی حمایت کے لیے اور نبی کی معاونت کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا صحابیت کا درجہ یہ کسی کے دست و بازو کا کرشمہ اور مظہر نہیں ہے صحابیت کا انتخاب بھی من جانب اللہ ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح نبوت اور رسالت کا انتخاب من جانب اللہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں لمبی بحث ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا صحبہ یا صحب صحبن متصل رہنا ساتھ رہنا ملاقات کرنا اس کے لغوی مانے صحب یا صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی سے ملے جو کسی سے متصل لہے جو کسی سے ملاقات کرے اسے صاحب یا صحابی کہتے ہیں صحب کی جمع صحاب اور صحابی کی جمع صحابہ آتی ہے جس طرح زارب مارنے والے کو کہتے ہیں چاہے تھوڑا مارے یا زیادہ مارے اسے زارب کہیں گے اسی طرح صاحب یا صحابی اس آدمی کو کہیں گے جنہیں کسی کی لقا اور کسی کی صحبت محسر ہوئی ہو اسے صاحب یا صحابی کہیں گے جمہور محدثین صرف صلف اور خلف جمہور محدثین کا معتبر مختار اتفاقی مجمع علی مسئلہ کی یہ ہے کہ صحابی اس بندے کو کہتے ہیں جس نے بچشم ایمان دیدار نبی کا شرف حاصل کیا ہو اور پھر ایمان کی حالت ہی میں وفات پائی ہو اسے صحابی کہہ دیں گے چاہے حضور کی دیدار کا شرف لمبے وقفے کے لئے ہو مختصر دورانیے کے لئے ہو تھوڑے وقفے کے لئے ہو ایک دن کے لئے ہو ایک لمحہ کے لئے ہو ایک مہینے کے لئے ہو ایک سال کے لئے ہو یا چند سالوں کے لئے ہو جس نے بھی بحالت ایمان دیدار نبی سے بہرعیاب ہوا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی ہو اسے صحابی رسول کہا دیں گے وہ صحابیت کی فہرست میں شامل ہو جائے گا اور یہ صحابیت نبوت کے بعد رسالت کے بعد سب سے برا رتبہ ہے مشہور مالکی علمی دین اور محدث شارع موطع علمہ بن عبدالبر رحمہ اللہ نے الاستعاب میں اجماع امت نقل فرمایا ہے کہ جو شخص بھی لمحہ بھر کے لئے بھی دیدار نبی سے بہرعیاب ہو جائے اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وفات پائے وہ صحابی رسول ہے وہ صحابیت کا مرتبہ حاصل کر لیا صحابیت کا مرتبہ اور مقام اور رتبہ نبوت کے بعد رسالت کے بعد سب سے افضل ہیں سب سے اکمل ہے صحابیت کے رتبے کو نہ کوئی ولی پہنچ سکتا نہ کوئی قطب اور عبدال پہنچ سکتا صحابیت کا رتبے میں سارے اصحاب رسول برابر ہیں البتہ اصحابی رسول میں فضائل اور منعقب کے لحاظ سے تفاوت ہے یہ تفاوت بدیہی ہے جس صحابی رسول کو جتنے دورانیے کے لئے صحبت رسول کا شرف حاصل ہوا اسی لحاظ سے ان کا رتبہ اور ان کے منعقب دوسروں کے مقابلے میں زائد ہیں حضرت الاستاذ مولانا نور علم صاحب خلیل الامینی رحمہ امد زلہ العالی نے حفظہ اللہ ورعاہ نے اپنی عربی کتاب عربی مضمون اصحاب رسول میں تقریباً بارے درجات بتائے ہیں اصحاب رسول میں فضائل اور منعقب کا تفاوت تو ہے لیکن درجہ صحابیت میں کوئی تفاوت نہیں صحابی ہونے میں سب برابر ہیں ہاں فضائل اور منعقب کی لحاظ سے درجہ بندی ہے اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے افضل خلفاء راشدین ہیں بترتیب پہلے حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت سجدنا عمر فاروق پھر سجدنا عثمان بن عفان اور پھر سجدنا علی جنی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو مجمعین یہ چاروں خلفاء راشدین بترتیب اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ میں سب سے افضل ہیں اور پھر اس کے بعد ازواج متحرات پھر مہاجرین اولین پھر بیعت اقبا والے پھر شڑکا بدر اور پھر درجہ بدرجہ اہل مشاہد اور بعد کے غزوات میں شریک ہونے والے صحابہ درجہ بدرجہ مہاجرین مناقب اور فضائل میں تفاوت تو ہے لیکن صحابی ہونے میں سب برابر صحابیت میں کوئی فرق نہیں جنہیں ایک لمحہ کے لیے بھی دیدار نبی کا شرف حاصل ہو گیا وہ صحابی رسول ہو گئے اور صحابی ہونا نبوت کے بعد سب سے برا تمغ امتیاز ہے وجہ افتخار ہے جو بھی صحابی بن گیا وہ فضل و کمال کے عالی رتبے پہ فائز ہو گیا یہ اصحاب رسول وہ برگزیدہ اور پاک باز پاک تینت جانسار وفاشعار اور قدسی صفات گروہ کو کہتے ہیں جن کے قلوب پر آفتاب نبوت کی کرنہ پڑی اور لمحہ بھر میں نور نبوت سے جن کے قلوب مجلہ اور مصفح ہو گئے نگاہ نبوت کے سامنے ان کی تربیت ہوئی انہوں نے قرآن پاک اپنی آنکھوں سے براہ راست اترتے دیکھا قرآن پاک کو وحی مطلوع کو محفوظ کیا انہوں نے قرآن و سنت ہم تک پہنچایا اللہ نے ان قدسی صفات شخصیات و نفوس کے ایمان کی پختگی اعمال کے صلاح اتباع سنت تقوی اور تحارت کی سند عطا فرمائی انہیں حضور پاک نے اپنے اصحاب کو شراغ راہ اور نجوم ہدایت قرار دیا ہے اصحاب رسول کی تنقید تنقیص تحقیر یہ قرآن مجید کی تقزیب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 امت نے ایمان انہی صحابہ سے سیکھا امت نے توحید انہی صحابہ سے سیکھی امت نے نماز انہی سے سیکھی امت نے زکاة انہی سے سیکھی امت نے حج اور عمرہ کے مسائل انہی سے سیکھے امت نے تجہیز و تکفین کے مسائل انہی سے سیکھے امت نے معاملات لیندین تجارت کے مسائل انہی سے سیکھے اور امت نے نکاح و طلاق انہی سے سیکھے اگر ان کے اوپر سے احتمال ہٹا دیں ان کے اوپر سے وسوق ختم کر دیں پھر نہ نماز محفوظ بچے گی نہ روزہ محفوظ بچے گا دین کی بنیاد ہی ختم ہو جائے اور دور کیوں جائیں ہم نے قرآن انہی سے سیکھا اگر یہ مشکوک ہو جائیں ان کی عدالت مجروح ہو جائے پھر تو قرآن بھی دائرہ شکم آ گیا کیا بچا پھر تو صحابہ ایک اصحاب رسول کی تنقید ان کی تنقیص ان کے اوپر سے اعتماد اور بھروسے کو ختم کر دینا یہ قرآن پاک کی تقذیب اور ابتال ہے سنت نبوی کا ابتال ہے اور تربیت نبوی کی تشکیق تربیت نبوی بدگمانی تربیت نبوی کی تعلق سے بدگمانی پیدا کر دینے کے مترادف ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی سقاحت اور عدالت کا اعلان فرمایا ہے اصحاب رسول کی سقاحت اور ان کی عدالت پر نصوص قطعیہ موجود ہیں امت کا اجماع ہے کہ صحابہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے بلا امتیاز کوئی امتیاز نہیں ہے چھوٹے ہوں یا بڑے جو بھی صحابیت کے رتبے پر فائز ہو گیا اجماع امت ہے کہ بلا امتیاز سارے صحابہ عادل قابل اعتبار اور استناد ہیں بلا چون و چرا اصحاب رسول کی سقاحت کو ماننا ان کی عدالت کو ماننا ضروری ہے روایت حدیث کی طرح اصحاب رسول کی عام معاملات زندگی میں بھی تفتیش کے پیچھے پرنا جائز نہیں ہے نصوص قطعیہ موجود ہیں نصوص کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا چند آیات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں اولئیک الَّذِي نَمْ تَحْنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى اللہ نے ان کے دلوں کو آزمایا اصحاب رسول کے دلوں کو اللہ نے آزمایا اور آزمانے کے بعد اللہ سبحان و تعالی نے ان کے قلوب کو تقویٰ کے لئے منتخب فرما لیا اللہ نے منتخب فرمایا کس کے لئے؟ تقویٰ کے لئے اللہ ان کے تقویٰ کی گواہی قرآن میں دے رہے ہیں وَكَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقْ وَالْعِسِيَانِ پوری آیت آپ پر لیں حَبَّوَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے اصحاب رسول کی دلوں میں ایمان کو خصورت بنایا ایمان سے محبت پیدا کر دی وَكَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرِ کفر سے نفرت پیدا کر دی وَالْفُسُوقْ گُناہوں سے نفرت پیدا کر دی وَالْعِسِيَانِ نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی نافرمانی کفر اور فسوق معصیت اور گناہ یہ صحابہ کو چھو بھی نہیں سکتے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُو مَعَهُو جو بھی محمد کے ساتھ ہیں چاہے تھوڑے وقفے کے لئے معیت نصیب ہوئی ہو یا طویل دورانی کے لئے معیت نصیب ہوئی ہو مَعَهُو جو بھی محمد کے ساتھی ہیں اَشِدَّاءُ عَلْكُفَّارِ قافروں کے مقابلے میں سخت جان رحماء بینہم آپس میں رحمدل ہیں اور پھر نماز میں رکو میں سجدے میں یعنی یہ عبادت کے خوگر ہیں عبادت کا خوگر ہونا اللہ نے بتلایا ہے اصحابِ رسول کے بارے میں اللہ نے ان کی عدالت کی عبادت کے خوگر ہونے کی شہادت اور سند قرآن میں اصحابِ رسول کے مطالب بیان فرمائی ہے اور وَا كَتَبَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانِ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ اللہ نے فیضِ غیبی سے فیضِ غیبی سے اللہ نے اصحابِ رسول کی تائید فرمائی ہے قُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ اللہ نے ہر صحابی کے لئے حسنہ نیکی یہ جنت کا وعدہ فرمایا قُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ ہر ایک کے لئے خواہ کچھ دنوں کے لئے معیت نصیب ہوئی ہو زیادہ دنوں کے لئے معیت نصیب ہوئی ہو ہر ایک کے لئے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا جہنم سے سارے صحابہ جہنم سے بعید ہیں دور ہیں اس وقت مخاطب تو صحابہ ہی تھے بعد میں ساری امت بالواسطہ مخاطب ہے لیکن براہ راست خطابہ تو صحابہ ہی کو تھا خیر اس میں تفضیل ہے بہترین امتوں بہترین اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْ لَاكُمْ اُمَّتَ وَسَطَا اللہ نے ان کو معتدل کہا ہے کہ ہم نے تم کو معتدل بنایا ہے یہ اللہ کی گواہی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے جو تقریباً حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے خیر الناس قرنی سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانہ کے صحابہ ہیں وَالْسَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم وَرَضُوًا صحابہ اور پھر صحابہ کے جنہوں نے اتباع کیا سب کے لئے اللہ نے تمغہِ رزا عطا فرما دیا پروانِ رزا علی الاطلاق اللہ سب کے لئے پروانِ رزا عطا فرما دیا رضی اللہ عنہم وَرَضُوًا اللہ ان سب سے راضی ہیں اور اللہ سے یہ سب راضی ہیں تو یہ اصحابِ رسول ہیں اور اصحابِ رسول یہ نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہیں بربناءِ بشریت ان سے لغزشوں کا صدور ممکن ہے مگر کوئی صحابی ایسا نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو بربناءِ بشریت بربناءِ اجتحاد لغزشوں کا صدور بعض صحابہ سے ہوا ہے گنے چنے صحابہ سے کوئی صحابی ایسا نہیں گزرا جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو اور پھر قرآنِ پاک نے رضی اللہ عنہم وَرَضُوًا اللہ عنہم وَرَضُوًا رضا کا پروانہ سب کو عطا کر دیا ہے گناہوں کی معافی کے بغیر رضاِ الٰہی ممکن نہیں ہے رضا راضی ہونا اللہ کی صفت قدیمہ ہے قاضی ابو یعلا کے حوالے سے نقل ہوا ہے رضا اللہ کی صفت قدیمہ ہے اور اللہ اسی کیلئے رضا استعمال کر سکتے ہیں جو مرنے سے پہلے توبہ کر لیا ہو اللہ سب کیلئے رضا استعمال نہیں کر سکتے ہیں چند گنے چنے افراد سے کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو ان کو فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی ہے خیارِ امت سے اصحابِ رسول خیارِ امت ہیں خیارِ امت سے اگر کوئی لغزش ہو گئی ہے تو لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اس آیت میں سارے اصحابِ رسول سے معافی کا اعلان ہے اس لیے بَعِجْمَعِ امت تمام امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اصحابِ رسول سے بربناءِ بشریت جو بھی لغزش ہو گئی ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآنِ پاک میں رضا کا پروانہ عطا کر دیا پھر اصحابِ رسول میں آپس میں کچھ اختلافات بھی ہوئے ہیں جن کو بڑا اچھا نام دیا گیا مشاجرات تو مشاجرات آپس میں صحابہ کے جو اختلافات ہوئے ہیں ان اختلافات میں کسی ایک فریق کو درست اور دوسرے کو خطاوار کہنا یہ درست نہیں ہے ایک کی تصویب کرنا اور دوسرے کی تختیہ کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ سقاحت صحابہ پہ آنچ آنے نہیں دیں گے تمام امت کے اجماع ہے کہ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سقاحت کو ماننا ضروری ہے اور ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان اختلافات پہ کف لسان کرنا واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آسمانِ ہدایت کے روشن ستارے ہیں اور دبستانِ نبوت کے مہکتے پھول تھے آفتابِ رسالت کی چمکیلی شعائیں آغوشِ نبوت کی پروردہ ہستیاں ہیں اصحابِ رسول جنہوں نے دینِ اسلام کی ترویج اور حق کی اشاعت اور حفاظت کیلئے اپنی زندگیاں لٹا دیں عقائد اور ایمان صدق و اخلاص کے باب میں ان نفوسِ قدسیہ کی قدسی صفات کی سند خود رب العالمین نے دی ہے تمغہِ رضا اللہ نے خود انہیں عطا فرمایا ہے صحابہِ کرام کے ہر ہر فرد کی اجتماعی اور انفرادی کردار فرزندانِ توحید کے لئے تا قیامت مشعلِ راہ ہیں کیونکہ بقول اللہ ابنِ تیمیہ رحمہ اللہ مجموعی حیثیت سے انبیاءِ کرام علیہ السلام کے بعد افرادِ انسانی کا کوئی مجموعہ کوئی گروہ کوئی طبقہ کوئی نسل صحابہِ کرام سے بہتر صیرت و کردار کی اعتبار سے نظر نہیں آتی یہ مقدس گروہ انبیاءِ کرام کی طرح معصوم نہیں تھے اور بربناءِ بشریت اجتحادی و استراری طور پر اصحابِ رسول سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تاہم ربِ کریم نے سب پر معافی کا قلم پھیر کر انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دیا ہے صحابہِ کرام امتِ اسلامیہ کے بڑے محسن ہیں ان کی عظمت و تقدس کا احتراف ان کی آپسی چپقلشوں لرائی جھگروں اختلافات پر کف اللسان کف اللسان زبان کو بند کرنا وہ واجب اور ضروری ہے اصحابِ رسول سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہم معنے ہیں جبکہ اصحابِ رسول کی مخالفت کرنا تنقید کرنا تنقید سے شان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے مترادف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی عزیت پہنچانا ہے اور جو زندیقیت گمراہی اور بدبختی کے سوا کچھ نہیں ہے ترمیزی شریف کی مشہور روایت ہے جو امام ترمیزی نے جسے حسن کہا ہے اور سیوتی نے اسے صحیح کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی اللہ آخر الحدیث اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کی حکمیں میرے صحابہ کی حقمتان و تشنی کا نشانہ نہ بنانا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت یہ تکلیف دے گا وہ مجھ کو تکلیف دے گا اور جو مجھ کو تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا تو اللہ تعالی جل ہی اس کی گیریفت فرما لیں گے یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے ترمیزی نے حسن کہا ہے علمہ ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے علمہ سیوتی وغیرے نے بھی اسے صحیح کہا ہے اس لئے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد شیخ ابو زورہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ میں کسی کی تنقیص کر رہا ہے تنقید کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے زندیق بے دین فاسق زندیق کا اصل معنی تو ملحید کے ہیں جو نصوص شریعیہ متعویل کرتا ہو لیکن اس کے معنی میں بعد میں توسع پیدا ہو گیا ہے ہر فاسق اور ہر زال اور گمرا اور خلاف اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھنے والے کو زندیق کہتے ہیں بعد میں اس لفظ کے مفہوم میں توسع پیدا ہو گیا ہے تب حضورہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو اسحاب رسول میں سے کسی کو دیکھو کہ اسحاب رسول میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لوگ یہ زندیق ہے کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں قرآن برحق ہے اور رسول جو کچھ لے کر آئے ہیں سب برحق ہیں اور ہم تک یہ ساری چیزیں صحابہ ہی نہیں پہنچائی ہیں اور اس قسم کے لوگ جو صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں وہ ہمارے گواہوں کو مجروع قرار دینا چاہتے ہیں تاکہ اس طرح کتاب و سنت کو باطل قرار دے سکیں اور کتاب و سنت سے احتماط کو ختم کر سکیں ایسے لوگ خود مجروع اور زندیق ہیں اور خود جرہ کرنے کے زیادہ حق دار ہیں تو اسحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجوم ہدایت ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دیئے ہیں انہوں نے جان و مال لٹا کر کے ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پہنچایا نبی میں اور عام امتی میں جو واسطہ ہیں یہ اصحاب رسول ہیں اگر اس واسطے کو اور اس کھمبے کو ہٹا دیں پھر تو ٹرانس فرمر سے ہماری بجلی کے کنکشن ہی ختم ہو جائے گا دین کا جو کنکشن ہے نبوت اور رسالت کے ٹرانس فرمر کے ساتھ اور جس سے تمام دنیا انسانیت کی آبادی میں بجلی سپلائی ہو رہے یہ ایمان کی اگر اس کھمبے کو بجلی کے کھمبے کو بیچ سے ہٹا دیں اصحاب رسول کو پھر تو بجلی سپلائے ہونے سے رہی بری قربانیاں دیں اصحاب رسول نے اور ذرا سا اللہ ما اقبال سے ملتے چلیں اللہ ما اقبال رحمہ اللہ نے ان اصحاب رسول کی قربانیوں کو کس طرح بیان فرمایا ہے کہ صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوع انسان کو غلامی سے چھوڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے اور میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے تھے تو وہ آباد تمہاری ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو صحابہ کی تنقیص کرنے والے کبھی سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے لما اقبال فرماتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو تمہیں اپنے نشیمن کی فکر نہیں ہے نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جسم ہو آسودا وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہو نیکو کار جو قبروں کی تجارت کر کے ہو نیکو کار جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچوگے جو مل جائیں گے سنم پتھر کے اور ہر کوئی مست میں زو کتن آسانی ہے ہمارا جو حال ہے ہر کوئی مست میں زو کتن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے حسینیت کے لبادے میں کالی بھیر آ کر کے جو اصحاب رسول پہ تان و تشنی کے نشتر چلاتے ہیں تیر برساتے ہیں خود کو علیہ مرتضی کی اولاد میں سے کہتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ حسینی فقر ہے نہ دولت عثمانی حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اصلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اس مناسبت سے ذرا خاجہ الطاف حسین حالی سے بھی ذرا ملقات کرتے چلیں خاجہ الطاف حسین حالی صاحب مسدس حالی میں فرماتے ہیں رہے حق متھی دور اور بھاگ ان کی فقط حق پر تھی جس سے تھی لاغ ان کی بھرکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی اور شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی آج شریعت کے قبضے میں ہماری باغ ہیں تسکینِ آنا کے لیے بالا دستی کے لیے تشہیرِ ذات کے لیے خود ستائی کے لیے آج ہماری آگ بھڑک رہی ہے اسحابِ رسول ایسی نہیں تھے بھرکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی اور جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ اگر انسان ہونے کے ناتے کبھی اصحابِ رسول کے درمیان کچھ اختلاف اُبھر آتا اور نوبت لڑائی جھگرے وغیرے کی بھی آ جاتی تو اس کا منظر بھی مسدس حالی میں موجود ہے مولانا حالی فرماتے ہیں اگر اختلاف ان میں واہم دگر تھا اگر اختلاف ان میں واہم دگر تھا تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا یعنی ان کا اختلاف سلح سے بھی بہتر تھا ہم لوگوں کی سلح سے بہتر ان کا اختلاف جھگرتے تھے لیکن جھگروں میں انہشر تھا خلاف آشتی سے خوش آئن تر تھا یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گیتی آج ہم جو لڑتے ہیں آپس میں یہ کافر یہ ناسبی یہ غدار فلان یہ فلان وہ فلان گمراہ اداروں پہ شخصیات پہ اور افراد پہ علماء دین پہ مشایخ دین پہ جو کیچر اچھالتے ہیں ہاتھ کانوں کو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کا حال آپس میں برا ہے آپس کی سے جس میں نفسانیت کا دخل ہے تسکین انہ جس میں شامل ہے مولا حال ہی کہتے ہیں بس آخری ہے خصومت سے ہیں خصومت سے ہیں اپنی گو خاریاں سب ساری خاری ساری زلط اور رسوائی جو اس ملک میں خاص کر کے پوری دنیا میں جو اس وقت اس امت مسلمہ کی زلط اور رسوائی ہے کیوں ہیں آپس کے خصومت سے آپس کے اختلافات سے خصومت سے ہیں اپنی گو خاریاں سب نزاؤں سے باہم کی ہیں ناتوان سب خود آپس کی چوٹوں سے ہیں خست جان سب یہ متفق اس پر پیرو جوان سب کہ نا اتفاقی نے کھویا ہے ہم کو اسی جزر و نا اتفاقی نے کھویا ہے ہم کو اسی جزر و مد نے ڈبویا ہے ہم کو یہ مانا کہ ہم میں ہیں ایسے دانا جنہوں نے حقیقت کو ہے اپنی چھانا تنزل کو ہے ٹھیک ٹھیک اپنے جانا کہ ہم ہیں کہاں اور کہاں ہے زمانا یہ اتنا زبانوں پہ ہے سب کی جاری یہ اتنا زبانوں پہ ہے سب کی جاری کہ حالت بری آج کل ہے ہماری ہماری حالت بری ہے اس بری حالت کو اچھی حالت سے بدلیں آپس میں دست و گریبان نہ ہوں اصحاب رسول جیسی برگوزیدہ پاک تینت پاک باز جان سار اور وفا شعار قدسی صفات گروہ پہ تان و تشنی اور تنقید و تنقیز کے نشتر نہ چلائیں ہم آپس میں دست و گریبان نہ ہوں اسی سے ہماری ساری خاریاں ہیں ساری زلط و رسوائی اسی آپس کی چوٹ کی وجہ سے خود آپس کی چوٹ سے ہیں خست جان سب یہ متفق اس پر پیر تراشی بدگوئی شخصی احانت اور شخصی توہین سے ہم بچیں اصحاب رسول کا اکرام اصحاب رسول کی توقیر امت کے ہر فرد پر واجب ہے ان کے آپس میں جو کچھ اختلافات ہوئے ہیں کف لسان کرنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کے بارے میں الزام تراشی احانت آمیس ریمارس کرنے والی لوگوں پر لعنت بھیجنے کا حکم فرمایا ہے تلمیزی کی حدیث ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کے بارے میں سب وہ شتم کر رہے ہیں تو ان کے شر پہ لعنت بھیجو اللہ تعالی ہمیں ایسی زلت و رسوائی سے بچائے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات